السلام علیکم خواتینوں حضرات we are back with another video جناب کے حال چلے کیسے ہیں آپ سب یقین کریں میں نے بھی پچھلا ویڈیو یہاں سٹاپ کیا مطلب انڈ کیا اور اگلا ویڈیو میں نے ساتھ ہی سٹارٹ کرتی ہے تو آج ابھی آپ کو سین جیسے کہ بھی آپ پچھلا ویڈیو دیکھے آئے ہوں گے بھی آپ کو سین یہ میں بتاتا ہوں کہ ہم بنائنے آئے ہیں یہاں پر نمبر پلیٹ ابھی یار میں نے آپ کو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ ہماری پلیٹ یہ دیکھیں دوڑو جس پر لکھا ہوتا تھا یہ ہو جو یہ بلکل ٹیڑی تو ہم نے بنا لی یہ ہے الومینیم کی نمبر پلیٹ وہ میں نے ابھی آپ کو پچھلے ویڈیو میں دکھائی ہے اور یہ پڑھی ہے وہ الومینیم کی نمبر پلیٹ ہم نے کٹوا لی ہوئی ہے اس پر ہم دوڑو لکھوا کے گاڑی کے اندر رکھ لیں گے تاکہ گرمی کی وجہ سے ٹیڑی بھی نہ ہو اور یہ بلکل ٹیڑی کو ہم ہیڈ گن سے بھی سیدھا کر کے گاڑی کے آگے لگا لیں گے تاکہ آگے تو گاڑی کے نمبر پر ٹیڑی نہیں ہوتی جب اسی ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں ویڈیو سچارٹ کرتے ہیں بہلے بتاتے ہیں بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہل اگر باتیں تاکہ آپ کو لیٹھو نوٹیفکیشن ڈائم سے ملتی رہیں جلسی ویڈیو کو سچارٹ کرتے ہیں لسکو ہماری پلیٹ تھیار ہو چکی ہے دوڈو ہم نے کتنی نمبر پلیٹ ہم نے نہیں بنائی ہے دوسری پلیٹ بھی دوڈو وگارہ لکھوالی ہے شو وگارہ پر ہم لوگ دوڈو کی پلیٹ کو آگے لگا لیں گے اور ایک کو پر رکھ لیں گے تو پیلال ہور پر ریڈیو سچارٹ کرنے اور جو نمبر پلیٹ ہے وہ ہم پھر دیر بعد پھر پکا کر لیں گے میں کہا سمان نکالتا ہوں بائیک موڑ لو تو فائنلی یار ابھی ہم لوگ اس میں سے اس گاڑی میں سے رات کو جیسے آپ کو بتا مہران کے لئے میڈکیٹر لے کے آئے تھے وہ رات کو گاڑی میں رکھ دیتے تو فیلالی اس گاڑی سے نکالتے ہیں اور جا کے سیدھا ہم اپنی میڈکیٹر میں اس کو فٹ کرتے ہیں اور آپ کو سارا ریزلٹ دکھاتے ہیں کہ کیسے میڈکیٹر لگ رہے ہیں اور اس کی فٹنگ گرہ کیسی ہوگی یہ دیکھیں رات کو شوپر نیچے گر پڑا تھا تو فیلال جلدی سے نکالتے ہیں اور سیدھا آپ کو مہران کے پاس ملتے ہیں جا کے جلدی سے لہے ہیں تو بھائی جن فائنلی سین یہ ہوئے کہ ابھی آپ نے ایسے کلپ دیکھا ہے رات کو گاڑی میں چیزیں بھول گیا تھا بس چیم صبح ہو چکی ہے اور آپ کا بھائی آگیا ہے مہران میں یہ بی ایم ڈوی سٹائل انڈکیٹرز فٹ کرنے ہیں تو ابھی سب سے پہل اس کی انبوکسنگ گرتے ہیں انبوکسنگ کے ابھی ہمیں یہ دونوں چیزیں نکلنی ہیں لیکن دیکھنے کوئی فٹنگ شیٹنگ کا رولہ تو نہیں ہے کوئی تارے شارے کٹنے کا رولہ تو ہوگا ظاہر سی بات ہے گریپ تو گریپ تو فٹنگ ہوگا نہیں کیونکہ یہ ایک یونیورسل تینگ ہوتی ہے یونیورسل چیز ہے اس میں لازمی سی بات ہے کہ ہمیں گریپ کاٹنے ہی پڑے گی ہوئی مستانی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوئی اندر کوئی گریپ شرپ دی ہوئی ہے تو بہترین ہے اس کو بون بوکس کرنا پڑے کوئی حسان کام ہے یہ تھا اس کے اندر اور یہ نکلا ہے یہ اس کی مینویل ہے اور جو کہ سارا ہے چائنیز میں اور چائنیز جیسا کہ آپ کے بھائی کو بہترین قسم کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ چائنیز یار کبھی پڑی نہیں تو اس میں آپ کا بھائی آپ کو کچھ نہیں پتا سکتا ہے کس طرح فٹ تو نہیں یہ ہمیں خود ہی پہ دیکھنا پڑے گا اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ریویو کرواتا ہوں اور ایک بہترین قوالیٹی کا انڈیگیٹر ہے یار چینل بات ہے یار قوالیٹی بہت مزدگی ہے یہ تھوڑے موڑے نشان تو ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں جتنے میں یہی چیز ملتی ہے اور آئی تنک سو بیسٹ قوالیٹی ہے دو تارے ہیں جو دو تارے لگی ہوں گی سمپل سا ان کو کاٹ کے آپ کے بینے اس کو ٹھک کرتا اپنے محران میں فٹ کر دینا دوسرے کا بھی یہی سین سیم ظاہر سے اور یہ ایک آپ کو یہ چیز بتا دوں جن کے پاس محران ہے یہ بالکل فٹ نہیں آئیں گے ان کے ساتھ یہ سری ایم کی ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہے آپ کو یہ ڈبل ٹیپ سے ایسے فینڈر کے ساتھ چپکانے پڑیں گے تو ابھی ہم آپ کو ساری فٹنگ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور چپکا کے بھی دکھاتے ہیں اور اس کی ہن بوکسنگ ہم آگے کرتے ہیں پہلے ہم ان کو فٹ کر کے دیکھ لیں کہ یہ چلتے بھی ہیں کہ واپس تو نہیں گرانے پڑیں گے تو لیٹس گو گراج کی طرف نہیں گرائی نیچے گھر والے گراج کی طرف پر باز کرتے ہیں ابھی میں نیچے گرائی میں آیا ہوں تو اپنی محروح کھڑی ہے گریش محروح آپ کے بینے جیسے اس کا نام رکھا ہوا ہے اور سین یہ ابھی گاڑی تھوڑی سی گندی ہے کوئی مسئلہ نہیں ابھی ہم بوش پکے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ انڈکیٹرز فٹ کرنے ہیں انڈکیٹرز یہ پڑھیں ہیں یہ جی انڈکیٹر لگا ہے اس کو نکالنا بہت آسان ہوتا ہے اور یہ آپ کے بینے لگتا ہے توڑ دی ہے یہ کام گراب ہو گیا خیر ہے کوئی نہیں یہ تو رام سے نکل آنگا یہ رام سے نکل آنگا ہے اب یہ جو دو تاریں مجھے جو لگ رہا ہے یہ اس کی جو بلیک و ریڈ تار ہے یہ اسی کے ریزیمبلس میں تار ہوگی اسی کا متبادل ہوگا تو ہم بلیک میں بلیک کو لگا دیں گرین میں ریڈ کو لگا کے چیک کر لیں گے لیکن یقین کو یہ گریپ کاٹنا پڑے گا ایسے نہیں لگے گا ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں ہمارا ایک سیوائر ایوینت کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ آپ کے بینے تاریں تورے چھیلی ہیں آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے فٹ کرنے کا اور اس کو ایسے فٹ کرنا ہے دیکھیں یہ آئے گا اس طرح کچھ اس طرح جی بہترین قسم کا اس طرح فٹ ہوگا یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی میرے سے نیچے سے گیپ نظر آئے گا لیکن میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا اس کو فیلال سب سے پہلے چیک کرتے ہیں چلتا ہوا یہ کیسا لگتا ہے تو پھر ہی پتا چلے گا اس کو لگا چلتا ہے لک بہت پہلی دے رہا ہے لک تو بڑی ویائی پی دے رہا لگ کے بعد چلے گا چلتی بھی لک کیسے دیکھتا ہے تو آپ کے بھائنے بھی تیمپریری تاریں لگا دی ہیں کہ چیک کروں گا انڈکیٹر بھی کر رہا ہے کہ نہیں تو اب اس کی انڈکیٹر زون کرتے ہیں اور آئی تینک سو چل رہا ہے بہت پیارا بنا ہوئے تو بڑا پیارا لگے گا اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں جو تھلکا سا گئے پر نے اس کو چیک کر دیتے ہیں کیا کرنا تو اس کو فیلال فٹ کر کے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یار کیسے دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے بیٹرین دیکھیں ایک سائٹ فٹ کیا اور یہ دیکھیں یار کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اب میں گاڑی کے دوسری سائٹ فٹ کر دوں اس کے بعد آپ کو باہر نکل کے لک چیک کر رہا ہوں گا کہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں ایک دفع سے میں دوسری سائٹ اس کی گاڑی کو ریورس کر کے اندر لگا کو باہر کر کے اندر کی طرف لگاتے ہیں اس کو کیونکہ وہ سائٹ پہ جگہ نہیں ہے اس کو فٹ کر کے آپ کو بے دکھاتا ہے یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں جنرلی واقعی رکمنڈڈ چیز ہے جو چیز آپ کو بھائی کو پسند آتی آپ کو بے رکمنڈ برور کرتا ہے تو آپ اس کو ریورس کر کے لگاتے ہیں تاکہ ہم دوسری سائٹ کو بھی فٹ کر سکیں کیونکہ اس سائٹ پہ جگہ نہیں ہے بھائی نے گاڑی ریورس نہیں کیا گاڑی کو ٹیڑا کر کے لگا دیا اور یہاں پہ ہم اپنی دوسری سائٹ کے فٹ کرتے ہیں اور اس کو ہلکا سا نکالتے ہیں اگر یہ بھی ٹوٹ گیا نا تو یہ تو لوس ہو جائے گا کوئی نہیں مسئلہ یار ہم نے ثابت نکال لیا ہے بھائی انہیں دونوں لگا لی ہیں جی لائٹیں ہوئے 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 اب آپ کو اس کی ایک باہر لک جا کے لک دکھاتا ہوں کہ مطلب اگر یہ آف ہوں تو باہر مطلب دن کے ٹائم کیسی لک آسی ہے میں آپ کو چکتا ماتا ہوں اس کی بہت فٹ ہوئے ہیں اور وہی بات ہوئی ہے گرین والی ہم نے ریڈ کے ساتھ لگا دی بلیک والی ہم نے بلیک کے ساتھ لگا دی اور ہمارے دونوں کنیکشن کامیاب ہو چکے ہیں اب یہ آپ کو باہر نکل گئے اس کی لک چیک کرواتے ہیں پھر اس کی دور پروٹیکٹر کو ہم فٹ کرتے ہیں بھائی جن چیک کریں آپ کتنا پیارا بہترین لک لگتی ہے آپ چیک کریں دن کے ٹائم مطلب کہ دن کے ٹائم بھی ترین کو خوبصورت لگ رہے ہیں یہ اور اس سائیڈ کے دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ چیک کریں مطلب آپ لک چیک کریں گاڑی کی یہ دیکھیں یہ اور اگر اس کو ہم بند کر دیں گے تو ویسے بھی گاڑی کی لک کتنے خوبصورت آ رہی ہے ویسے بھی کتنے خوبصورت آ رہی مطلب کہ جو اس کا سموک کلر ہے وہ گاڑی کے گریے کیسا میچ ہو گیا ہے لائٹس کا اور جو کروم کی پٹی ہے وہ ریم کیسا میچ ہو گئی ہے تو ہمارا کام بہترین ہو چکا ہے اور ہمارا مشہ نیولا پاس ہو چکا ہے تو ابھی اس کے ڈور پروٹیکٹرز لگاتے ہیں اور پھر اس کی لک فائنل آپ کو سینیمیٹک شورٹ دکھاؤں گا گاڑی کے اس کی ان بوکسنگ کوئی خواس نہیں ہے نہ اس کے اندر سے کوئی یوزر مینول نکلنا ہے یہ چار نکلیں گے اسکیپ کریں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا آئیے جلدی سے ہم پھر سے گاڑی کی طرف پرواز کرتے ہیں اگر ہم لوگ اسے بہترین طریقے سے لگانا چاہتے ہیں تو اس جگہوں کو ساف کر لیں کیونکہ مٹی سے اگر لگے گا وہ کوئی دن بعد اتر جائے گا میرے دفت میرے سے کافی دفعہ ہو چکا ہے تو اللہ اللہ جلدی سے آپ کے بہنے ساف کر لیا ہے اور اس کی ٹیپ اتارنی بس بیچے سے اور آپ کے بہنے کو جلدی سے فٹ کر لینا ہے اس کو فٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی جار ابھی آپ کے بہنے ساری چیزیں فٹ کر لیا ہے ڈور پروٹیکٹر بھی آپ چیک کر سکے ہیں آپ کے بہنے یہ بھی فٹ کر لیا ہے ابھی اس کا تھوڑے بہت کام رہ گئے میں نے آپ کو بتایا تھا مہران میں موڈیفائے کروں گا انڈیسنٹ ریل مطلب کہ اس کو ڈیسنٹ وی میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا فیملی یوز بھی رکھنے ہیں گاڑی اس لے نورمل ڈاؤن ہے نورمل ریمز لگے ہیں اور گاڑی کو ایک بڑی اچھی لک میں آپ کو دکھاؤں گا گاڑی یہ بھی اور چیزیں اس کی پڑھی ہیں نیچے مطلب بلائٹے لوٹے لگنی ہیں انڈرس کو سزوکی کے شورم لے جانے کا وہاں سے آگے اس کی سروس سروس کرانی ہے اور اس کے جو اے ریم کے یہ جو ڈسکریڈ ہوتے ہیں اس کے اندر کے بریمبو کے شاہد ہم آج کور بھی لے لیں یہ جو ڈسکریڈ کا نظر آ رہا ہے نا کور اس کے ہم بریمبو کے کورز لے لیں اور کام آج بھی بہت ہے گاڑیوں کے تو آپ ویڈیو کے ساتھ رہیں آپ کا بھئی آپ کو ایسی نئی نئی چیزیں آپ کو بتاتا رہے گا اور بھائی کو سپورٹ کریں لائک کریں چینل کو بھی فیلال چلتے ہیں گا تو یار ابھی ہم پہنچیں گراج پہ گراج میں نے لینا تھا چارجر اور چارجر میں نے لگانا تھا مہران میں پار میں کو گیا ختم ابھی مہران کو لے کے جانا سزوک کی شور ہوں اور اسناس کو پیک کرنا سب سے پہلے تو ابھی میں گاڑی سے چارجر نکال لے تھا تو مجھے یار یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مارا سکلیٹر فلیٹ ہو چکا ہے یہاں سے ٹوٹ چکا ہے اور یہ اس لئے ٹوٹ چکا ہے کہ پتہ نہیں ہے ابھی کیسے ٹوٹا ہے خیر گاڑی نیچے جو لگتی ہے جو لگتے ہیں اور مہران میں لگتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈوڈو والی نمبر پلیٹ یہ تو یاد نہیں دی دکھانی کتنی پیاری لگ رہی ہے اب اس کو متنے صحیح سے فیٹ کرنا بھی صحیح سے فیٹ نہیں یہ جیسٹ ٹکی ہے ڈبل ٹیپ سے اور یہ دونوں گاڑیاں کٹھی کافی دیر بعد فریم میں آئیں گے ہیں اپنی یہ محروب اور یہ کرولا جی ڈوڈو اور گڈیش محروب چلتے ہیں جی سب سے پہلے اسنات کو پھیک کرتے ہیں چلو سب سے پہلے اسنات کو پھیک کرتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے جی سزوکی ہے کیا بند گی ہوئی ہاں 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 بیٹھا ہوا ہے اس کو فل نیند آرہی ہے اسلام سانس اپ تمام مجھے 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 نیند نیند مجھے اس کے ڈیسپیٹ اور سزوکی چلتے ہیں جا کے گاڑی کو ایک کام کم کراتے ہیں اور اس کے ہم پہنچ چکے ہیں جی سزوکی کے شوروم اور دیکھتے ہیں گاڑی پر کتنا خرچہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کمری میں لے تھوڑا سا بل زیادہ بناتے ہیں لیکن کام تو ہمارا تصنیب اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہے جی سزوکی کا سہ ہے جی ہم اندر سرویس والی لین کام پیار دیکھنا سرویس و پارٹس اور ہم نے جانا ہے سرویس والی لین میں ہاپ سوپ سٹاپ ہم نے جانا ہے جی ہاں سے لیفٹ سرویس ریسپشن میں رائٹ جا بھی نہیں سکتے لے تو بھائی جان اس چاہے میں ہم سزوکی کے شوروم سرویس سینٹر میں پہنچ چکے ہیں اور ہم آڑی گاڑی ریمپے لگنے کی تیاری ہے اور خرچہ پتہ نہیں ابھی وہ انہوں نے چیک اپ کیا گاڑی کا اور چلے گئے ہیں بھائی اندر پتہ نہیں کتنا بلے بنا آگے بتاتے ہیں کتنا گاڑی میں پیسے لگنے تو آج کا بلوگ ہو گیا میرے خیال کافی لمبا تو آپ کو انشاءاللہ نیکش بلوگ میں بتائیں کہ کیا کیا مستہ نکلتا ہے گاڑی میں جب آپ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دوبارے تاکہ آپ کو لیٹر اٹرکیشن ملتے نہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ